ویلکم ٹو سٹڈی آئی ایس تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکرس کرنے والا ہوں یہاں پہ انڈیا نیوی فرائی گیٹ تشول کے بارے میں دوستو یہ بات جان کے آپ لوگ کو کافی گرو محسوس ہوگا کہ انڈیا کے پاس اب یہاں پہ ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں فرائی گیٹ آ گیا ہے اور اس کے پاس ایسی کپیبلٹیز ہیں اس کے اندر ایسی ٹیکنلوجیز یوز ہوئی ہیں جو کی کافی ایڈوانس ہیں اور اگر آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہی یہ انڈیا تک پہنچ جائے گا میں بتا دوں آپ کو کہ انڈیا کا آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارا آئی او آر ہے مطلب کہ انڈیا او سین ریزن اس میں ہم لوگ اب ڈومینیٹڈ ہو جائیں گے اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ دوستو جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس فرائی گیٹ میں کتنی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیکنلوجی یوز ہوئی ہے کتنے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ایسے ایسے آپ کہہ سکتے ہیں سسٹم لگائے گئے ہیں جس سے آپ کہہ سکتے ہیں لوگ پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پائیں گے تو جب ایسا ہوگا ایسی ٹیکنلوجیز یوز ہوں گی تو یہ کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ہماری انڈیا نیوک لیے کافی بڑیا رہے گا اور ایسی ہی باتیں جو ہیں اس فرائی گیٹ کے اندر یوز کروائی گئی ہیں اب دوستو آپ لوگ کو اس پوری ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک ڈیفرینس بتا دیتا ہوں ایک ڈیسٹروئر اور ایک فرائی گیٹ کے اندر کیا ڈیفرینس ہے رہتا ہے دیکھیں ڈیسٹروئر جو ہے وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک نیکسٹ لیول پہ مسین چلی گئی مطلب ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسی وار شپ لگ ہوتا ہے فرائی گیٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ سال پہلے مطلب کی ایشینٹ لی یہاں پہ جو فرائی گیٹ ہے اسے یوز کیا تھا ایزا کنسورٹ مطلب کی کچھ سامان پہنچانے کے لیے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہیلپنگ جو آپ کہہ سکتا ہے جو وارشپ رہتی ہیں وہ ہوتی ہیں فرائی گیٹ اوکی اب آپ کو بتاتا ہوں ان فرائی گیٹ کی امپورٹنس یہ رہتی ہے کہ اگر کسی کو یہاں پہ ایمیجنسی یوز چاہیے کچھ بڑی وارشپ ہوتی ہے بیسکلی وارشپ کی طرح ہی ہے بہت بہت بڑی ہوتی ہے لیکن ان کا جو کام رہتا ہے وہ ڈسٹروئر کی طرح نہیں رہتا ہے یہ تباہ کرنے کے لیے نہیں بنائے گئی ہیں ان میں بھی میکنینزم رہتے ہیں کچھ ویپنز لگائے جاتے ہیں لیکن ایسے نہیں لگائے جاتے ہیں جو کیا آپ کہہ سکتے ہیں وار کے لیے یوز کیے جائیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں بہت خطرناک جو وار ہو رہی ہے تب یوز کروائے جائیں تو یہ باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اب بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور اب ڈسکس کرتے ہیں یہ فرائیگیٹ تشول ہے وہ کیا ہے کیا اس کی امپورٹنس ہے ہماری انڈین نیوی کے لیے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں ان اکیڈمی کی اچیومنٹ ٹاپ ٹوینٹی میں سیون رینکر ٹاپ ٹوینٹی میں فیفٹین انڈ اوورال یہاں پہ ونسیونٹی زیادہ بچھو نے اس اگزام کو کریک کرا ہے ان اکیڈمی کے ساتھ ملکے اوکے دوستو تو یہ بھی کافی بڑیا بات ہے ان اکیڈمی آپ کو پروائیڈ کرواتا ہے گائیڈنس و آپ ایجوکیٹر کے تھو کومپریہنسیف ٹیس جس ریز ہائی کیوالٹی مٹیریل ڈاؤٹ کلیرنگ answer آئٹنگ سیشن ہوتے ہیں آپ لوگ لئے کوئی دکت ہے پوچھ لیجے comprehensive coverage کروا جاتا ہے current affair کا آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا current affair جو ہے وہ اب کتنا زیادہ important ہو گیا ہے اوکے اور اسی میں un-negade میں آپ کو مدد کرتا ہے 10% discount کی طرف سے اگر آپ لوگ ہمارا جو code ہے un-academy use اگر آپ لوگ ہمارا جو code ہے un-academy use کرتے ہیں تو آپ لوگ کو یہاں پہ discount ملے گا ہے additional 10% کا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں overall جو بھی amount آئے گا اس پہ آپ کو ترنت ہی 10% کا discount جو ہے وہ مل جائے گا اوکے تو جب بھی آپ یہاں پہ avail کریں تو ہمارا code جرور use کیجئے گا اب بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگئے اور دیکھتے ہیں کیا باتیں ہیں اس frygate کے بارے میں دیکھیں recently یہاں پہ انڈیا کے پاس انڈیا کا 7th frygate آ گیا ہے اور یہ کس class کا ہے P1135.6 class کا ہے اور اس کا نام دیا گیا ہے تشول یہ recently یہاں پہ launch کروایا گیا ہے ینتر شپیارڈ کیلنگ گراد رشیا میں اوکے یہ دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے یہ jointly آپ کہہ سکتے ہیں agreement رہا تھا انڈیا اور رشیا کے بیچ میں دونوں ہی گورنمنٹ نے یہاں پہ اکتوبر 2016 میں سائن کر رہا تھا agreement to construct 4 مطلب کہ 4 P1135.6 class ship جس میں آپ کہہ سکتے ہیں دو رشیا کے لیے ہوگی دو انڈیا کے لیے ہوگی مطلب کہ دونوں ہی دو دو بات لیں گے بنائیں گے دونوں ساتھ مل کے اور دونوں ہی دو دو بات لیں گے لاش میں اب بات کرتے ہیں کچھ کی پوائنٹ کے بارے میں جو کی آپ لوگ کو پتا ہونی چاہیے سب سے پہلے اسے ڈیزائن اور بیلٹ کروایا گیا ہے رشیا کی طرف سے انڈیا نیوی کے لیے اور اسے فارملی نام دیا گیا ہے تشول تشول ایک سنسکرٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹر یا پھر سیلڈ پروٹیکٹ 1135.6 جو ہے اسے تلوار کلاس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے اندر یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایسی کلاس ہے جس کے اندر گائیڈڈ مسائل فرائی گیٹس بنایا جاتے ہیں مطلب کہ ان میں مسائل بھی یوز کری جاتی ہے میں بتا دوں آپ کو یہ جو ہیں یہ موڈیفائیڈ کریویک 3 کلاس فرائی گیٹس ہیں مطلب موڈیفائی کروا کے اور اچھا ان میں ایڈوانس جو ٹیکنولوجیز انہیں یوز کر کے بنایا گیا ہے اور میں بتا دوں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے ان کا جو مین بیس ہے وہ ہے رسیان ایڈمیرل گیرووچ کلاس فرائی گیٹ کا مطلب کہ ان سے آپ کہہ سکتے ہیں جو بیس ہے اس کا لیا گیا ہے انڈیا کے پاس ابھی تک آپ کہہ سکتے ہیں سروس میں چھے تلوار کلاس فرائی گیٹ مطلب کہ ابھی ریسینٹلی جو یوز ہو رہے ہیں وہ چھے یوز ہو رہے ہیں اور آپ کا سیونتھ جو ہے وہ اب ایڈ ہو گیا ہے جس کا نام ہے تشول اور اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں دیکھیں یہ جو سپ ہے یہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں پورٹنٹ کومبینیشن ہے اسٹیٹ آف آرٹ انڈیا کا اور رسیان ویپنز کا کافی سارے اس میں اس کے جتنے فیچر ہیں وہ کافی درے سٹیلت ٹیکنلوجی کے ساتھ ہے آپ مان سکتے ہیں جیسے لو ریڈار ہو گیا انڈر وارٹر نوائز سگنیچر ہو گیا سٹیلت ٹیکنلوجی کا آپ کہہ سکتے ہیں بیسکلی یہ مطلب ہو گیا کہ اس کے اندر لو عبریزیول ٹیکنلوجی یوز ہوئی ہے جو کی ایرکرافٹ فرائٹر جیٹ شپ سممارین سیٹیلائٹ مسائل میں یوز ہوتی ہیں جس کی مدد سے یہ less visible ہوتے ہیں ریڈار میں انفرائی ریڈگ میں سونار میں اور جتنے بھی آپ کہتے ہیں یہاں پر ڈیٹیکشن ٹیکنلوجی ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کہتے ہیں انہیں یوز کروائے ٹیکنیکل کورپریشن رہی ہے انڈیا اور رشیہ کے بیچ میں وہ کافی بڑھے گی اور یہ اس کے لئے اگر انڈیا نیوی اسے ایڈ کر لیتی ہے اور اس کے ایڈ ہوتے ہی انڈیا نیوی کو یہاں پہ بہت 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 مل جائے گی اوپریٹ کرنے میں انڈیا اوشین ریزن میں آئیو آر کے انڈر دوستو آپ لوگ کو پتا ہو گیا ہو گیا اور اس کا بنا ہی ساری بات لیکن اور بھی بات بتا دیتا ہوں یہاں پہ انڈیا اور رشیہ کے ساتھ کافی سار یہاں پہ اور ڈیل چل رہی ہیں ان کے 2018 کے اندر اور یہ ڈیل ہے یہ ایک بلین مطلب کہ ساتھ ہزار کروڑ کی ہے ایک اے 203 یہ بھی 1.6 بلین کی ہے 12 کروڑ کی ہے اور یہ سائن بھی ہو گئی ہے اور یہ سائن گئی ہے اور سترہ ہزار کروڑ کی 18 ایڈیسنل سکوئی SU-30 MKI ایئر کروڑ کی اب اس کا نیگوشیشن جو ہے 21 موت بلیڈ مگ 29 ایئر فریم یہ کم سے کم 56 کروڑ اس کی ڈیل ہے اور یہ بھی نیگوشیشن ہو گئی 10 کموئی KA-31 AEW NC ہیلکاپٹر جو 36 کروڑ کی ہے وہ اپرووڈ ہوگئے لیکن اس کا جو contract ہے وہ بھی sign ہونا باقی ہے تو یہ important deal ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے رشتر کے ساتھ انڈیا کیا کیا کھرید رہا ہے کیا کیا بنا رہا ہے ساری بات ہیں اگر دوستو یہ